یا ہی háلو پرینٹس آج میں آپ کو بتا گاؤں کی گائے بحیمس کو گابی ٹھیرانے کے لیے یہ ٹیبلے yüz دو یا ٹیبلی کرلا دو کرو یہ دھی آپ کے گاہ بحیمس گرب نہیں ٹھیر رئی ہے تو یہ دید آپ اپنی گہ بحیمس varied қیشت میں ہیں تو بھی وہ بھولی ہو تککلے گی پرسو کو ہیٹ میں نزل آنے کا بھی کام کرے گی ساتھ تو پرسو کو گرب ٹھہرانے بھی یہ دی آپ ای آئی و ای نیچرل کرواتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ وہی ٹیبلیٹ کھلا سکتے ہیں پہلے بھی دے سکتے ہیں بعد میں بھی دے سکتے ہیں کون سے ایسی ٹیبلیٹ آتی ہے یا بولوس آتی ہے اس کی کتنی دوز دینی چاہیے کتنی دن دینا چاہیے آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو سوٹیں بتایا جائے گا اس چینل پر نئے جڑے ہیں تو سبسکرائب کرلیں آپ کو پتائے گی اس چینل پر بھی صحیح سٹک جانکاری کے ساتھ آپ کو ویڈیو دی جاتی ہے سائنٹیپک طریقے سے تاکہ پشو پالک ہیں یا پشو ہیں ان میں کسی بھی طرح کا کوئی نقصان دیکھنے کو نہ ملے ایدی آپ اپنی گاب ہیں اس کو گرب ٹھہرانا چاہتے ہیں بہت اس طرح کی ایدی آپ کے پشو کو ٹریٹمنٹ کروا چکے ہیں یا آدھر کوئی اس طرح کی دکھتیں آپ کے پشو میں ہو چکی ہیں جس میں ویٹینیرین کہتا ہے کہ آپ کی پشو میں جو مینرلز کی ڈیپسنسی ہو چکی ہے یا آدھر کوئی اس طرح کی دکھتیں پشو میں ہو چکی ہے تو بھی آپ اس بولنس کا پریوگ کر سکتے ہیں تو میں کونسی بولنس کے بارے میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں جس طرح سے کیرس کی آتی ہے ایک بویمن جی ایل یعنی بویمن جی ایل بولنس آتی ہیں اس بولنس کا پریوگ آپ اپنے پشو کو ہیٹ میلاج میں بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں یہ دی آپ اے آئی وی نیچرل کرواتے ہیں جیسے آپ اپنے گاہ بینس کی اے آئی کروائی یا نیچرل کروائیا تو اس کے بعد میں بھی آپ لگاتار سات دن آپ کو دینی ہے جو اس طرح کی بولنس آتی ہے خیانے کا مطلب ہے کہ جو اس طرح کی ایک بولنس آتی ہے ایک بولنس پردے لگاتار آپ کو سات دن گرب ٹھہرانا ہے اے آئی نیچرل کروائی ہے تو سات دن آپ کو پشو کو دینی ہے یہ دی آپ کو زیادہ اچھا رجل لی رہا ہے کیونکہ اس کے اندر گلائسین چلیٹیٹ جو منرلس ویٹامنس آتی ہیں جو کی پشو میں کنسیپسن ریٹ کو بڑھاتی ہیں کنسیو کرانے کے چانس پشو میں زیادہ بنے رہتے ہیں ساتھ ساتھ پشو میں ریپیٹ نہ ہو تو اس طرح کی دکھتے بھی پشو میں یہ دی آپ یہ بولنس کھلا دیں گے پشو میں تو آپ کے پشو میں دیکھنے کو نہیں ملے گی یہ بولنس پشو کے لیے سیپ ہے ملنے کے لیے آپ کو کہیں پر بھی کسی بھی چھتر میں مل جائے گی اچھی بولنس ہے ایک بولنس آپ اپنے پشو کو دے سکتے ہیں یہ دی آپ پشو کو ہٹ ملانے کے لیے دے رہے ہیں تو آپ اس کو اکیس دن ایک بولنس پرڈے لگاتا ہے اکیس دن دینی ہے اور گرب ٹھہرانے کے طور پر لے رہے ہیں تو ای آئی نیچرل کے ساتھ جو میں نے بتایا ہے کہ آپ سات دن آپ اس بولنس کا اپیو کر سکتے ہیں کوئی بھی نقصان آپ کے پشو میں یہ بولنس نہیں کرے گی بٹ آپ کے پشو میں اچھا ہی ریجل دے گی اسی طرح کی جو بولنس حدر بھی آتی ہیں جو میں نے ویڈیو میں بتایا ہے ان بولنس کا بھی آپ اپیو کر سکتے ہیں وہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی سائٹ پر پشو میں نہیں کرے گی تو یہ ویڈیو جتنا ہوں سکتے ہیں پشو پارے ویڈیو کے ساتھ سیکھ رہے ہیں اسی طرح کی نولیز بری ویڈیو آپ کو اس چینل پر ایسے ہی ملتے رہیں گے اسی طرح سے یہ ویڈیو دیکھتے رہیں اسی طرح سے آپ میرے کو پیار دیکھتے رہیں تھانکس دھنیوال